امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو یاد رکھنا محرم کے مہینے میں اللہ کی مخلوق کو پانی پلانا ایک عظیم ثواب ہے جو بھی انسان محرم کے مہینے میں اللہ کی مخلوق کو پانی پلاتا ہے تو اللہ اس کے مقدر میں جنت کو لکھ دیتا ہے اتنی میں آپ کی آنکھیں نم ہونے لگیں لوگوں نے پوچھا اے نواسہ رسول آپ رو کیوں رہے ہیں امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا جب گرب و بلہ کے میدان میں دس محرم کے دن میرے دادا حسین دین دن کے پیاسے اپنے بچے ماسوم علیہ السغر کو اپنے نانا کی عمد کے پاس لے کے آئے اور فرمانے لگے اے لوگو دین دن سے تم نے ہمسادات پر پانی بند کر دیا ہے اور پیاس کی وجہ سے اس بچے کی ماں کا دودھ خوشک ہو چکا ہے اس رسول اللہ کے گلشن کے چھوٹے سے پھول کو دو پونت پانی پلالو افسوس ہے کہ ان ظالموں نے علیہ السغر کی پیاس کو تیر سے بچایا اور رسول اللہ کا وہ ماسوم چراغ بھی بچا دیا اس وقت میرے دادا حسین تمام لوگوں کو دیکھ کے فرمانے لگے کہ جب بھی دھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد رکھنا میرے خاندان کی غربت کو یاد رکھنا جو اسلام کی بقا کے لیے ہم سادات نے پرداشت کیا ہے اس قربانی کو یاد رکھنا تب ہی اللہ نے میرے دادا حسین کی پیاس کے صدقے محرم میں پانی پلانے کے ثواب کو ہزار گناہ بڑھا دیا ہے اور محرم میں نیکیوں کے ثواب کو جنت جانے کی دلیل کر دیا ہے جنت جانے کی دلیل کر دیا ہے جنت جانے کی دلیل کر دیا ہے محرم میں پانی 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 موسیقی